اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میاں بیوی اس دنیا کا بہت خوبصورت ترین رشتہ ہے اگر اس کے درمیان جدائی ڈالنا یا لڑائی کرانا یا نا اتفاقی پیدا کروانا یا غلط فہمی پیدا کروانا بہت بڑا گناہ ہے تو ان کے درمیان صلح کروانا اتنا ہی بڑا ثواب کا کام ہے میاں بیوی کی نرازگی ختم کرنے کے لئے ایک بہت مجرب عمل لے کر آیا ہوں انشاءاللہ یہ کرنے سے میاں بیوی کے درمیان نرازگی ختم ہو جائے گی چاہے میاں بیوی علیدہ ہیں ایک گھر میں نہیں رہ رہے کہ کسی وجہ سے بیوی اپنے مام آپ کے گھر آ چکی ہے اور کافی کوشش کرنے کے بابا جود ان کے درمیان صلح نہیں ہو رہی تو یہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا عمل یہ ہے کہ آپ نے ایک روٹی لینے ہیں اور اس کے تیرہ ٹکڑے کرنے ہیں اپنے ہاتھوں سے ایسے ٹکڑے کے ایک جیسے ہوں تیرہ ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے اس پہ تیرہ ٹلسم لکھنے ہیں یعنی کہ ہر ٹکڑے پر ایک ٹلسم لکھنا ہے شہادت والی انگلی سے باوضوح حالت میں لکھنا ہے باوضوح حالت میں ہو اور اگر عورت کر دی ہے اپنے خاند کے لئے اگر مرد اس کا نراز ہے عورت سے تو وہ تیرہ ٹکڑوں پر ٹلسم لکھنے کے بعد نر کتے کو جسے کتہ ہوتا ہے اس کو کھلانا ہے چاہے وہ ٹکڑے آپ ایک بار میں ہی کھلا دیں اس کے سامنے پھینکنے تیرہ کے تیرہ چاہے ایک ایک کر کے اسے کھلا دیں اور اگر کوئی مرد ایسا ہے جس کی بیوی اسے نراز ہوکے میکے بیٹھی ہوئی ہے یا آنی رہی یا نراز ہے چلی گئی ہے تو وہ یہ تیرہ ٹکڑوں پر کسی مادہ کتے کو جسے ہم کتیا کہتے ہیں اس کو کھلا دیں تین دن یہ عمل کرنا ہے آپ نے ٹائمنگ اس کی کوئی فکس نہیں ہے جب مرضی آپ کر سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کا خیار رکھیے گا باقی تیلسم میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیلسم یہ لکھے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نون دس گیارہ بارہ تیرہ یہ تیلسم میں ہے یعنی کہ ہر ٹکڑے پہ لیدہ لیدہ لکھنا جیسے تیرہ ٹکڑے کر لیے تو اس شہادت والی انگلی سے یہ تکون بنانی ہے یعنی کہ ایک ٹکڑا ہے تو اس پہ ایک تکون بنا کر اس کے اندر یہ لکھ دیں چھے اس کے بعد تکون بنا کر شہادت والی انگلی سے پندرہ پھر این پھر این اور نو پھر انتالیس تین اور نو پھر پانچ اور نو پھر این پھر نونو پھر پچپن پانچ پانچ پھر این اور ہے ملا کر پھر پانچ اور سات پھر ایک اور دو پھر این یعنی کہ یہ ایک ٹکڑے پہ یہ دوسرے پہ یہ تیرہ ٹکڑوں پہ آپ نے یہ لکھ دینا ہے اس کے بعد پھر اگر آپ عورت ہیں تو آپ کتے کو کھلائیں اگر آپ مرد ہیں اور اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کسی کتیا پہ پھیلا دیں ان کے کلر وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹائمنگ کا کوئی ایشن لیکن شہادت والی اگلی سے لکھنے اور تین دن ہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نرازگی ختم ہو جائے گی محبت میں بات بدل جائے گی اور صلاح کی طرف بات چلی جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا یوٹیوب چینل مومن وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں جو بھی میرا بھائی یا بہن یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ میرا یوٹیوب چینل مومن وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں فیس بک گروپ بھی ہے میرا مومن وظائف کے نام سے اور فیس بک پہ پیج بھی ہے مومن وظائف سے آپ وہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں تاکہ میری اور وظائفیں وہاں پہ مل سکیں ساتھ میرا ویڈس اپ نمبر ہے اگر آپ کو کوئی کام ہے تو ضرور رابطہ کریں جیسا کہ کوئی آپ کو نجی مسئلہ ہے کوئی کام ایسا ہے کہ آپ کسی سے ڈسکس نہیں کر پا رہے یا کسی بھی کام کے لئے حل چاہیے لیکن جائز ہو بشرتے کے جائز ہو اس کے علاوہ آپ کوئی نقش مگوانا چاہتے ہیں کیونکہ میں نقش ایسے نہیں دیتا یوٹیوب پہ بنا کر بھیج دیتا ہوں تو وہ جو بنانے میں اور سینڈ کرنے میں جو خرچہ آئے گا وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی یا کوئی عمل کروانا ہو لیکن جائز قسم کا تو انشاءاللہ میرے ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کریں میں آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ جواب دے دوں گا کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس ویڈیو کے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹس میں کریں تاکہ وہیں آپ کو جواب مل جائے تو اجازت کے لئے میرا یوٹیوب چینل مومن وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ بھی جو میری ویڈیو وہاں پہ وظائف اور عمل کی صورت میں ہوں گی اس کی بھی آپ کو اجازت مل جائے گی تو جنہوں نے سبسکرائب کیا وہاں ان کو تو اجازت ہے تو اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر نماز کی پبندی کے ساتھ یہ عمل کریں انشاءاللہ اگر میان بیوی میں نرازگی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی